تو اسی وقت حضرت عبرہیل علیہ السلام تشریر دائے اور حضرت عبرہیل علیہ السلام نے تھی بہت بڑی بڑی بدعوائیں اہمیں دیئے وہ کی ہے اور میں نے حضرت عامید کہا ایک دید بدعواء حضرت عبرہیل کا بدعواء کرنا اور جلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامید کہنا کس قدر خطرناک ہوگا میرے بھائی ہم اور آپ کی تصور کریں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حلائق ہو گئے وہ حق جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس نے اپنی مقصد نہ کروائی اس نے اللہ کو رازی نہیں کیا اس نے خدا سے محبت طلب نہیں کی اس نے اللہ کو رازی کر کے جنگر کا مصحیح نظر سکا تو جب مبارک مہینہ رمضان کا آیا اور اس نے رب حیث میں مجھا دیا تو وہ حلات ہو جائے جب رہی نے کہا حلات ہو جائے جناب محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا آمین اس کے بعد جب آپ نے دوسرے قلب پر دوسرے رہنم محمد رسول پر قلب رکھا تو حضرت عبریل نے ایک اور بدعا دی اور وہ یہ کہا کہ حلات ہو جائے وہ شخص جس کے ماباو جتا ہے مگر وہ اپنے ماباو کی خدمت کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور یہ خدمت کر کے وہ جہنم اپنے دیر تیار کر رہا ہے بہت ہی متنصیب ہے وہ شخص جس کے ماباو جتا ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا وہ ان کا خیال نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ہر جنہاں پر اپنی عبادت کے بعد اپنے ماباو کی خدمت جو ہم پر حسانات لیے ہیں ہم تباہوں ہوتی بھی کر کبھی اللہ کی حسانات کو ہم آدار نہیں کر سکتے لہٰذا اللہ کی نبی نے فرمایا جب بھی میرا نام آئے فولن طور پر درود پڑھو نہیں تو اللہ ناراج ہو جائے گا اور تمہارا نام بخیروں میں لگتے گا اور بخیر میں سجا جہنم ہے لہٰذا تم جہنم کے دور نہیں کر جاؤں گے یہ چھوٹی سے حدیث میں نے بیان کی بہت سالے علماء اکرام موجود ہے ان کا انشاء جاؤتالہ ہم مختصر ایک ایک حدیث سنے میں اس کے بعد میں دعا ہوتی پر اگرام بہت رنپا لہے کرنا ہے میرے بھائی کو بھی نہیں مجھا چاہتے ہیں کی تبہیر ہے اور اگرام بھائی جائے پسر پیان بہت رہا ہوں کی خالی صاحب یہ محفظ میں سرار ہے شاہ و رفعہ تبہیر ہے قرآن قرآن کا مہینہ دو مہینہ ہے جس کا قرآن آدم جائے گا اللہ بھائے نے ہمیں یہ مرمائے لکھنا مہینہ جسما برآن مارک کیا گیا ہمارکے مہینے تو پارک ہیں اسی اور مہینے کے یہ فرضیلت نہیں موجود ہی ہمارکے ایک مہینہ اور اسلام کو بہت حراباتے ہیں ہمارے کا چیدہ ہوں کہ اپنی ع Seni Alah کسی دنیا میں تشریف لائے اس مہینے والے کے لئے زندگی علاقے براتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عملان کا معنیہ حملہوں پر دیا غویت فرماتے پر دیا کہ وہ معنیہ جس کا قرآن لانے کے بعد اب قرآن اور منظام این دونوں پر تعلقات کیا ہیں زاہر سے بات بہت قیدت تعلقات ہوئے کیونکہ قرآن ایک سب سے عصفت والی قطاع جیسے کہ بیمار حافظ آنکان پڑا سب سے زیادہ عظمت سب سے زیادہ بارکت اور سب سے زیادہ بksھیر جنال پیچھے جاؤنے ٹکی ہے ٹکی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Local Journalist اور واقعی آج جو ہے مدرسہ جامعہ صدیقیہ دارالعلوم میں آج ختم طرح بھی ہے ختم قرآن ہے مدرسہ جامعہ صدیقیہ دارالعلوم میں آج ختم قرآن ہے اور ہمارے بیچ موجود ہے حاجی مفتی خالد حسین صاحب آئیے ان سے باتیں کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے خالد صاحب ایسے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسے موقع پر سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تازیت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے تازیت تہنیت اور تیمارداری یہ ہر مومن کا ذمہ داری ہے حق ہے کہ وہ ایک مومن کے لئے یہ تین کام کو کرے میں یہ اس میں سے ایک چیز پر جو کہنا چاہتا ہوں جو اس کا نام ہے تازیت وہ تازیت میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں آج سے دس دن قبل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اور ایک بلڈنگ کے گر جانے سے کافی لوگ شہادت کی موت پائے ہیں اور وہ دنیا سے انتقال کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے روح کو تسکین بخشے اور ان تمام شہدہ کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اور جو دوسرے بچے جو اسی بلڈنگ کے حادثے میں جو ہے یعنی انجوڈ ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کلی دے اور ہدایت عطا فرمائے میں اپنے محلے کے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے بہت ہی فضیلت والا ہے بہت ہی عظمت والا ہے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم سے اللہ راضی ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو اس طریقے کی مصیبتیں آئیں گی جو آج پوری دنیا میں آ رہی ہیں لہٰذا میں اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور غزہ کے یتیم بچوں اور جو ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی وہاں بھی جو ہے امن و امان قائم فرمائے اور اللہ تعالی مسجد اخصہ کو آزادی عطا فرمائے وہاں بھی الحمدللہ تراوی کے نماز ہو رہی ہے مگر اسرائیل اسرائیل لوگ اپنا جو ہے حملہ بن نہیں کیے ہیں ہم تمام ایمان والوں سے یہ دعا کرتے ہیں التضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہر نماز میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں یہودیوں کی شادشوں کے ناکام بنا کر کے ساتھ ساتھ ان کے پوریڈکٹ کا خاص طور پر بائی کارٹ کریں بلکل پیپسی اور یہ سب استعمال نہ کریں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو نقصان پہنچائیں آج کی اس مبارک رات میں آج اس مہینے میں اور آج کی اس مبارک گھڑی میں میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہودی کے شادش کو ناکام بنا دے اور ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم بنا دے عدل والا بادشاہ ہمیں عطا فرما دے اور ظالم بادشاہ سے ہماری حفاظت فرما دے یہ چند باتیں ہماری ذہن میں اللہ نے رکھی ہے میں چینل کے جو ہے مادم سے یہی کہنا ارز کرنا چاہتا ہوں اور بھی ہمارے علماء کرام ان سے بھی آپ جو ہے ان کا تبادلہ خیال معلوم کر لیں اللہ تعالی آپ اس چینل کو کامیابی دے اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالی قبول فرمائے حضرت آج ستو قرآن ہوا ہے کیا کہنا کہیں گے کیا پیغام دینا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جامعہ صدیقیہ دار علوم میں جس کے بانی سرپرست مفتی خالد حسین صاحب ہیں ان کے وہاں تکمیل قرآن کے سلسلے میں یہ نشست قرار پائی ہے اور اس سلسلے میں میں پوری قوم کو اس بات کا پیغام دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا مطلب صرف صبر نہیں بلکہ ثابت قدمی ہے کسی بھی معاملے پر ہم جمع رہیں اور اللہ تعالی سے ہمیشہ عجد و ثواب کی امید رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ ہم اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے اور راضی کرنے کے لئے ہم ممکن کوشش کریں اور بہت سارے مسائل اور بہت سارے پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں اور آتی رہیں گی اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہے تو ساری مشکلیں اور ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور اسے کے ساتھ ساتھ ہی پوری دنیا مسلمانوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں امن کی دعا ان کے سلامتی کے دعا اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے امن و سلامتی کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہوں کے حفاظت فرمائے اور امن و سلامتی کے ساتھ ان ملکوں میں امن قائم کرے فلسطین کیا کہنا چاہیں گے آج فلسطین قرآن ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے قومہ مسلمان کے بچوں کو نحمدہو نسلی علی رسولہ القریم اما بعد آج تکمیل قرآن جامعہ صدیقیہ میں جو ہوا ہے اس کے مادم سے میں تمام امت کے مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کیے تو انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ لو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے کامران ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ آخر کا اعتبار ہوتا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پر کہا ہے کہ میری سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑ لینا اور کتاب اللہ کو بہت مضبوطی سے پکڑ لینا جس طریقے سے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہی صرف قرآن کی تلاوت کی جائے میں یہ مانتا ہوں کہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے مگر قرآن لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوا تھا خود قرآن میں ہے یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کیلئے ہے تو میں تمام مسلمانوں سے اور ان کے بچوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے نماز کی پابندی کرے اپنے آپ کو نیک بنائے اور سنت کے مطابق گزارے زندگی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انشاءاللہ ان دو چیزوں کے اوپر اگر ہمارا عمل رہے گا تو ہم لوگوں کو کامیاب اور کامران ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو ہم تمام کو بہت مضبوطی سے پکڑنے اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوان الحمدللہ 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 وقفہ السلام علیہ بادی اللہ آج ہم سبوں کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مبتی خالی صاحب دامت و برکاتہم نے مدرسہ داراللوم صدیقیہ میں تکمیل قرآن کریم ترابی کا احتمام فرمایا ہے اور اس میں ہم لوگ شریک ہیں الحمدللہ آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے لیکن ترابی ابھی باقی ہے چونکہ اس کا معاملہ چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے اور چاند پر ہی ختم ہوتا ہے اس مہینے میں جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان تمام چیزوں کا احتمام ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ راوی ہیں رمضان مبارک سے پہلے ہی غالباً انتیش شبان کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نوی میں اور آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس مہینے کی عظمت تھی اس کی فضیلت تھی اور پھر اس کے اندر کیا کیا ہمیں عامال کرنے چاہیے ایک لمبی فیرست ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے یہ مواسط کا مہینہ ہے یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے اور تمہارے اوپر جو ہے ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اسی مہینے کے اندر لیلت القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہ آئینیں ممکن ہیں کہ آج جو ہے لیلت القدر ہو چونکہ آپ علیہ السلام جو نشان دہی فرمائی ہے اس میں سے آج کی رات بھی آتی ہے قوم و ملت کے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس لیلت القدر کے سلسلے سے کی رات کس طرح سے گزارے ہیں یہ بتائیں آپ لیلت القدر یہ انتہائی اہم رات ہے چونکہ اس کی عبادت جو ہے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہت زیادہ عفضل ہے لہٰذا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ جو ہے اس کا قیمتی ہے اس کو ہم نفل عبادت میں گزاریں تحجد کی نماز پڑھیں پرانے کریم کی جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تلاوت کریں اور ساتھ ہی قوم کے ہر ہر بچے کو حافظ قرآن ہونا چاہیے اور نہیں تو کم سے کم جن کے پاس چار پانچ بچے ہیں تو ایک کو تو حافظ قرآن ہونا ہی چاہیے تاکہ وہ پورے خاندان کی بخش اس کے لئے کافی ہو تو کیا کہنا کہیں گے حضرت مختصر ایک نہ مختصر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین ہمارے مشفق کرم فرما حضرت مولانا مفتی خالید حسین صاحب قاسمی مددز اللہ العلی قابل مبارک بعد ہیں جو ہر سال الحمدللہ اس مدرسے میں اس مدرسے کی اطراف میں جو فضا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ایسے دور میں اور ایسے علاقے میں الحمدللہ قرآن کا سننے اور سنانے کا نظم کرنا اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنا یہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو ایک خاص خصوصیت سے نوازا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلاماء مصباح العلق یہ زمین پوری تاریخ ہے اور اس زمین کے ستارے اور اس زمین کے لئے روشنی علامہ ہے آج امت کو آپ کے پلیٹ فارم سے میں جو ہے امت سے درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ کو اپنا وارث بنایا ہے العلاماء ورسد العنبیاء آج امت کے اندر جہاں فساد اور فتنے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے علامہ کی ناقدری مداری سے اسلامیہ سے دور ہو جانا وہ عظمت وہ احترام جو آقا علیہ السلام نے علماء کے تعلق سے فرمایا ہے مداری سے اسلامیہ کے تعلق سے فرمایا ہے اس میں کمی آ رہی ہے اور بہت حق تک کمی آ رہے گی بچوں کی دلی تعلق کے لیے کیا بولے گی اس لئے انشاءاللہ جب علماء کی قدر ہوگی ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم پہلی فرصت میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Local Journalist کی رونکے رمضان سیگمنٹ اور ہمارے بیچ موجود ہیں حاجی مفتی خالد حسین صاحب آج ان کے مدرسے میں ختم قرآن ہوا ہے اور The Local Journalist کی ٹیم تمام نیک خواہنسات حاجی مفتی خالد صاحب کے ساتھ رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ ان کے مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دنی رات چوگنی ترقی عطا کریں پل پل کی اپگیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں The Local Journalist کے ساتھ میں شمشدین کلکتہ سے بہت بہت شکریہ